جب سے کوویڈ نائنٹین مہاماری کی شروعات ہوئی ہے تب سے سگرٹ پینے اور وائرس کے خطرے سے جڑے کئی طرح کے انمان لگایا جا رہے ہیں ایک طرف کئی ایسی سٹاڈیز ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ سموکنگ کی عادت وائرس سے ہونی والی دکتوں کو زیادہ بڑھا سکتی ہے تو دوسرے طرف کچھ سٹاڈیز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سگرٹ نہ پینے والوں کی دلنا میں سگرٹ پینے والے لوگوں میں کوویڈ کا خطرہ کم نظر آیا جپان کی ہیروشیما یونیورسٹی میں ہوئی ایک ریسرچ میں ان دو ڈرکز کا پتہ لگانے میں مدد ملی ہے جو سگرٹ جیسا دھواں پیدا کر سکتے ہیں اور یہ دھواں کوویڈ نائنٹین وائرس کے کسی سیل میں پرویش کرنے کی کشمتہ کو کم کر سکتا ہے سائنٹیفک رپورٹس نام کے جرنل میں پرکاشت سٹاڈی کے انسار سگرٹ سے نکلنے والا دھواں اور یہ دونوں ڈرکز ACE2 پروٹین کو مدنے سے روکتے ہیں جس سے سارز کوویڈ 2 وائرس کے کسی سیل میں پرویش کرنے کی کشمتہ پر بھی اثر پڑتا ہے ریسرچ ٹیم اب اس ڈرک کو انٹی کوویڈ تھیرپی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کے کلینکل اور پری کلینکل ٹرائلز کے لیے آگے بڑھ رہی ہے